بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیاری ویورز آپ سب کو رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہو اور آپ کے لئے اللہ پاک آسانیہ اور خیر کرے آمین سمم آمین اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی اچھے سموسے جن کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہلیمون لیسن ادرک کپیز پیاز دھنیا اس میں میتھی اور پدینہ بھی ہے تھوڑا سا یہ بھی میری گھر کی اور یہ مطر ہیں ابلے ہوئے اور یہ چار آلو لیئے یہ بھی ابلے ہوئے نمک دال کر پانے میں ابال لیئے تھے یہ زیرہ دھنیا پاوڈر اور کالی مرش کا پاوڈر اور ہری مرچیں اور ریڈ چلی فلیکس کوڑیوی لال مرچیں اور گرم مسالہ اور نمک اپنے ٹیس کے مطابق اور آلو ہمارے ابلے ہوئے ہیں پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں اور ہمیں اس کی ڈو بنانے کے لئے یہ جو کپ ہے میں نے اس سے ڈیٹ کپ یہ میدہ لیا ہے اور یہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے گھی لیا آپ آئل گھی بٹر جو آپ کو دلچائے یوز کر سکتے ہیں یہ کیرم سیڈ اجوائن جو ہوتی ہے وہ ہے ایک ٹی سپون اس کو اچھی طرح ہاتھ سے آپ نے یوں مسال لینا تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے اس کو رب کر کے آپ نے ڈالنا ہے ہاتھوں میں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی اندر تھوڑا سا ہم نے نمک بھی ایٹ کر لینا ہے جتنا آپ کو پسند ہے اپنے ساپ سے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے آپ نے گھی کو اتنا اچھی طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے جیسے یہ میدہ ہے یہ ایسا لگے جیسے بریٹ کرم کی طرح دانے دار ٹائپ کا بن جائے گا تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یوں ہاتھ سے اچھی طریقے سے تاکہ یا پھر میلٹ کر لینا گھی کو اگر آپ کا ہارڈ ہے اگر تھوڑا سوفٹی ہے تو پھر اسی طرح کرنے سے بھی ہو جائے گا اور اتنا اچھا آپ نے اس کو کرنا ہے بینا پانی کے یہ ایک دم دیکھیں یہ بائنڈ ہو رہا ہے اچھے طریقے سے تو اگر اس میں آپ کو فیل ہو کہ تیل تھوڑا یہ گھی کم ہے تو آپ تھوڑا سا اوڈ ڈال لیں اور یہ بینا پانی کے دیکھیں ایسے بن رہا ہے تو یہ اس کے مینز اگر آپ کا آٹا پہلے ایسا ہے ریڈی ہوگا تو آپ کے جو سموسے ہیں وہ کافی کرسپی بنیں گے اور اسی سے آپ جو کچوری کا آٹا بھی اسی طرح بنائیں اور یہ سب آپ کی کرسپی بنیں گی ایون کچوری بنا لیں یا پاپری بنا لیں چاٹ کے لیے تو بھی کرسپی ہوگی اچھا اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اپنے اسے اچھے طریقے سے آٹا بنا لینا ہے گون لینا ہے اس کا آٹا یہ دیکھیں سموس سی ایک ڈو بنا دینی ہے اور زیادہ پانی دھیلا نہیں کرنا تھوڑا سا اس کو ہارڈ رکھیں گے ہم بہت زیادہ سوفٹ نہیں رکھیں گے تاکہ یہ کرسپی رہے اس کی جسے سموسوں کی ہوتی ہے سکین بائل سے کرسپی تو آپ نے اسی طرح اچھے طریقے سے گناہ آپ کو یہ جو طریقہ ہے بلکل اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں گا میں کس طرح بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی اچھے بنیں بہت زیادہ ریسیپی اور آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بلکل تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے آپ نے ہارڈ ڈو بنا کے اچھے طریقے سے اس طرح آپ نے گون لینی ہے جیسے میں گون رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ نے جب اس سٹیج پہ آ جائے گی سمودھ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اتنا کم پانی ڈالیں کہ وہ پراپر گوندہ ہی نا ہر جگہ پہ سوکا سوکا آٹا بیچ میں نظر آ رہا ہو تو اب آپ نے اس کو ریس دے دینا ہے اب اس کو آپ سائٹ پہ کور کر رکھ دینا ہے جب تک ہم لوگ اس کی فیلنگ تیار کر لیں گے اب ہم نے جو boil آلو ہے ان کو پیس نہ نہیں ہے ایسے موٹا موٹا توڑ لینا ہاتھ سے تاکہ اس میں تھوڑے موٹے موٹے چنگز آئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے سارے آلو کو موٹا ہاتھ سے توڑ لینا اب ہم نے ایک تھوڑا سا آئل ڈال کر آپ نے لیسن اور ادرق کو grate کیا بتا تو اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں جیسے ہی دیکھیں یہ تھوڑا سا فرائی ہونے لگ گیا اب اس کے اندر ہم جو پیاس کٹی تھی وہ ڈال لیں گے اب پیاس کو بھی ہلکا سا اس میں کر دیں کہ براون نہیں کر بس ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اسی طرح آپ نے بنانا ہے میرے تو بہت ہی یمی بنے تھے الحمدل اللہ سے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی بھی اچھے بنیں گے یہ ہری میرچیں جو میں نے کٹی ہوئی ایڈ کر دینا ہے تو زیرا بھی کریکر ہوگا تھوڑا سا فرائی ہوگا اس کے ساتھ تو ہم نے باقی کے جو ڈرائی سپائس ہیں سارے ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا کیونکہ اس میں پانی بھی نہیں ہے تو مسالے جلے نہیں تو اب ہم نے اس میں جو آلو کو میش کیا تھا ہاتھ سے موٹا موٹا تو اب اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں تو اب یہ کافی ڈرائی لگ رہا لگ رہا اس میں میش نہیں ہو پا رہا تو اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی کر دینا ہے تا کہ یہ سا اور وہ ٹرائی ہے تو تھوڑا سا پانی آید کر کے اور اچھی طرح اسے مکس کر لیں اور ساتھ میں یہ بوائل ہوئے مٹر ہے ٹھیک ہے تو اسے بھی اچھے طرح اس میں مکس کر لیں آپ اگر آپ کو لگ رہا آلو آپ کو زیادہ موٹے موٹے لگ رہے ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے کیا کر نا ہے تھوڑا سا لیمو کا رس ہاف ٹی سپون جتنا اس میں ڈال دیں آپ اب اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں اور ساتھ میں جو ہماری میتھی ہے اور نمک ہے نمک ڈال کر تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا اس لیے میں تھوڑا سا اور ایٹ کر لیا اور ساتھ میں ہم نے کیا کر نا ہے جو ہماری ہوم گارڈن کی اپنی ارگینک میتھی ہے وہ ایٹ کر دینی ہے بیچ میں آپ کو میں بتایا تھا کہ کیسے اس کو گروہ کرنا ہے میتھی دینا تو بلکل آسان نہیں گروہ اچھے طریقے سے آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں فیلنگ کو کیونکہ گرم میں آپ ڈالیں گے تو آپ شیب ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی اور وہ سوگی سے ہو جائیں گے تو اس کو پراؤپر تھنڈا کر لیں فیلنگ کو یہ اچھی ٹیپ ہے اب ہمارا آٹا بھی اچھے طریقے سے ریڈی ہو گیا اس کی ڈو اب ہم نے اس کے لئے کیا کر نا ہے کہ اس سے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے بال جو پیڑے ہیں وہ بنا دینا ہے تاکہ ایک روٹی سے ہم دو سموزے بنائیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے پیڑے ریڈی کر لی ہیں اب دو ہم نے چھوٹے بنائے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہوں اور جو بڑی روٹی ہے تھوڑے سے پیڑے ان کے بارے میں بھی چھوٹی ہے اس کو ہم نورمالی اس طرح کر کے بڑھا کریں گے تھوڑا سا اور اس کو بیل کر تھوڑی دو سمو سے بن جائیں گے تھک ہے اس طرح اپنے کورنر سے ہٹھا کے ہلکا ہلکا سا پانی لگا دینا ہے اور ہاتھ رکھ اور اچھے طریقے سے جو لائن ہے جہاں بے اس کو جوائن کر دینا تاکہ یہ کھل نہ جائے اب اس طرح رکھ کے آپ اس میں فیلنگ بھڑ لینی ہے ٹھیک ہے اس طرح میں ریڈی کریں اور فیلنگ آپ نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ فیلنگ آپ کے اچھی طرح تھنڈی ہونی چاہیے اگر آپ چاہیے چھوڑے بچے ہوتے پورے نہیں کھا پاتے تو ان کے لئے جو منی بائٹ سموسے بنانے کے لئے تو اس روٹی کو آپ چار اس میں سموسے کر سکتے ہیں تو یہ منی سموسے بھی آپ کے ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ بچے سارا ویسٹ ہی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے تو پھر ان کے لئے چھوٹے چھوٹے سموسے ہوں دا کہ وہ ویسٹ نہ کریں اس اس طرح آپ اس کو ریڈی کر لیں اس طرح اندر سے انڈی رگ کر لیں اس کو اچھی طرح دبالیں تا کہ یہ خراب نہ ہو ٹھیک اب اس میں بھی یوں آپ فیلنگ اندر ڈال دیں اس طرح بھی اس میں فیلنگ ریڈی ہو جائے گی اور اس طرح آپ نے اس کے جو آپ نے ڈو بنائی یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو چاہیے اگر سوفٹ ہوگا تو پھر وہ شیپ خراب ہونے کا بہت چانسز ہیں اور اس طرح آپ اس کو سموسے کی شیپ دیکھ اور ایسے آپ نے اس کو دبا دی لیں نیچی سے تاک یہ اچھی طرح بند ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح سارے سموسوں کے اندر آپ نے فیلنگ ڈال لینی ہے اور ارام ارام سے دبا کے تھوڑی اگر زیادہ فیلنگ پسند ہے تھوڑی دبا دبا کے اچھے طریقے سے تاکہ آپ سموسے پھٹے بھی نہیں اور ارام سے آپ جتنی فیلنگ کیر فول ڈال سکتے ہیں ڈال کر اور اس کو اس طرح کر کے آپ نے سموسے کی طرح بنا کے اور جو سائیڈ ہیں وہ نیچے سے دبا دینی ہے اور وہ چھپک جائیں گی اگر نہ چھپک رہی ہیں تو ہلکا سا پانی لگا دیں اور چھپ دیں اسی طرح یہ جو ہمارا منی ون بارڈ سموسا ہے یہ بھی ریڈی ہے اور اس کو بھی اچھ سکتے اسی طرح اس کی پانی لگانا ہے اور دونوں رکھ کر یہ سموسے کی شیپ آپ نے ریڈی کر لینی ہے اور سائز آپ پر چھوٹی بنانے یا بڑے بنانے یہ کیسے اور اسی طرح آپ انگلی بیچ میں رکھ کر اور اسے اچھی طرح چھپ کالیں اور پھر اس میں فیلنگ بھڑ لیں اور فیلنگ بھی وہی بات ہے کم پسند ہے کم زیادہ ہے تو پھر دبا 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 کے اچھے طریقے سے فیلنگ بھڑ لیں تو اسی طرح آپ اس کی شیپ جو ہے نیچے سے اسے دباتے جائیں کیونکہ اگر آپ دبائیں گے نہیں تو پھر کھلا ہوگا تو اس کے اندر اویل چلا چاہے سارا اندر اویل بن جائے گا اب آپ کو جو میرا بڑی روٹی بنائی تھی اس کی ہم نے کیا کرنی ہے کہ دو بڑی روٹی بیل لینی ہے اسی طرح پھر آپ نے اس کی دونوں روٹیوں کو اچھی طریقے سے ایک سیم سائز کا بیل لی ہے اور اس کو بہت پتلا نہیں رکھ نا آپ نے اگر جن کو وہ شیپ بنانا مشکل ہے ان کے لئے بہت آسان طریقہ میں بتا رہی ہوں کہ اسی طرح آپ نے دو روٹی بیل کر سیم سائز کی یہ چلو چھوٹی بڑی بڑی ہو جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے تو آپ نے پہلے سیمپل روٹی جتنی ہے اور بہت باریک بھی نہیں اور بہت موٹی بھی نہیں نارمل سی آپ نے یہ دیکھیں روٹی بیل لینی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو مہین جتنی تھا کہ آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں دو ایک روٹیاں ریڈی کر رکھ دینا ہے پھر آپ کو شیپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت آسانی سے ایک ڈیفرنٹ شیپ ہو جائے گی اور آسانی سے بن بھی جائیں گے اسی طرح آپ نے سب جگہ پہ یہ دیکھیں فیلنگ رکھ دینا ہے جتنی آپ کو پسند ہے کم یا زیادہ ٹھیک ہے اور ان کو ایک ساتھ جوائن کر رکھیں تاکہ جب ہم دوسری روٹی ڈالیں گے تو میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے رکھ دی ہے اب اس کے اوپر ایسے روٹی جو بنائی تھی ایسے کرنی کہ پوری اچھی طریقے سے کور ہو جائے اب آپ نے کوئی بھی شارپ گلاس لے لینا یا کوئی بھی کپ جس کو آرام سے کٹ سکتے میرا اتنا شارپ نہیں دیکھیں ایزی لی نہیں کٹا ہے یہ دیکھیں تو آپ اگر سٹیل ہو یا وہ شارپ کوئی ایسا ہو تو اس سے جلدی آرام سے کٹے گا اس طرح آپ نے اس کو تھوڑا سا زور لگا کے اور آرام سے پریشر دے کے اگر نہ کٹ رہا ہو تو ایسے نائف سے بھی ساتھ کر کر لیں تا کہ وہ بیچ کی فیلنگ بیچ میں ہی رہ جائے یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے ریڈی کر لینا ہے یہ آپ کا ٹھیک ہے اور ایسے فوک سے اس کے کورنر پر اچھی طرح دبا دبا کے اس طرح یہ جوڑ بھی جائے گا اور اچھا سا ڈیزائن بھی آ جائے گا تو اس طرح آپ کے یہ ریڈی ہو کہ جہاں آپ نے رکھ نا ہے وہ ہلکا س چپکنے کا وہ نہیں ہوتا اس طرح آپ نے سارے ریڈی کر لینا ہے فوک کی نشان ڈال دینا ہے اور اس کو یہ جوائن بھی ہو جائے گا ہم پسند کلر ہے فرائے کا تو زیادہ رکھ لیں کم ہے تو کم رکھ لیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ جیسے آپ اس کو رکھنا چاہیں تو بس ایک سار سے اچھی طرح کیونکہ سب کچھ ہے بس اوپر کی جو لیئر ہے وہ ہی ہم نے پکانی ہے اندر کا سٹف پکا وائی ہے تو آپ نے اس کو دیکھیں یہ اس کا کلر مجھے ایسا چاہیے یہ ریڈی ہوگیا اب مجھے اس کا ایکسس آئل ہے اس آرام سے نکال نکال کے اور ایک پیپر پیل پیل پیپر لگا دیا اس پر رکھتے جانے نکال نکال کے اور بہت اچھے اور جسا 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 جس پہ کلر آتا جا رہا ہے آپ نے اس کو نکالتے جانا ہے یہ دیکھیں ہم نے ڈیش آؤٹ کر دی اور بہت ہی کرسپی اور یہ دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہے جو پڑاوائی سائٹ میں بلکل کرسپی بنایا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر کیجئے گا اور اسے ٹرائی بھی کیجئے گا اور اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ